دیکھیں وہاں پس ایک مسئلہ کیا کاندے کا سواب ملتا جتے کاندے لگے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کاندے کے سواب نماز میں شریک ہونے والوں کی دلیل ہے چالیس جس کے نماز میں توحید پر شریک ہو جائے وہ مخفر لیکن یہ نہیں ہے کہیں کاندے جتے زیادہ لگے وہاں پس کاندے کا مسئلہ ہے ابھی دیکھیں گلف کنٹریز میں کیا ہوتا ہے اور یہ صحیح طریقہ بھی جب تک آدمی زندہ ہے وہ آپ کا ہے مر گیا تو وہ سٹیٹ پروپٹی بن جاتا ہے آپ کو کوئی اختیار نہیں ہوتا آپ نے اس کو کفنا سکتے نہ نہ نہلا سکتے نہ کچھ کر سکتے وہ آ کے اٹھا کے لے جائیں ایک جگہ غسل مخصر ہوتا ہے آپ کو جانا ہے تو آپ جا کے غسل دے سکتے آپ کفنا سکتے اپنے گھر میں آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مردہ سٹیٹ پروپٹی جس ملک کا واشیندہ تھا ملک اس کا ذمہ دار ہے اس کے دفنانے کا وہ لے جاتے ہیں آپ چاہے تو آؤ گھسل دو آپ کفنا سب کرو وہ پھر گاڑی میں ڈالیں گے اور آپ کو بلیں گے آپ خبرستان پہنچ جائیے آپ کے گاڑی میں نہیں لے سکتے پھر وہ ان کے گاڑی میں خبرستان لے کے آئیں گے لوکیشن بتا دی جائیں گے خبر کا لوکیشن ہی یہاں جاؤ آپ وہاں چلے جاؤ وہاں وہ لے کے آ جائیں گے یا پھر آپ کے پاس لوگ نہیں حالات نہیں ہیں انڈین پاکستانیز ہیں وہ بیچارے وہاں کو یہی نہیں رجدار وغیرہ اور وہ خود بھی نہیں کر سکتے پہلے غم کی حالت میں ہوتے تو وہ بلتے سب کر لو پھر وہ بلتے میں یہ جا رہی ہے آپ وہ خبر پہ آ جائیے وہ صحیح جا کے خبرستان میں خبر پہ پہنچ جاتے پورا کر کے وہ خبر پہنچ جاتے جنازے کی نماز پڑھو ڈال دو یہ اچھا سسٹم نہ ٹرافک جیم نہ کچھ نہ کیا تو ہمارے پاس ہوگا کاندے جتے لگے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیوز کو سرچ کریں جزاک اللہ